اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سید عبداللطیف قازمی المعروف حضرت امام بری سرکار کی ایک کرامہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے سید عبداللطیف قازمی قادری ایک بار پتھر پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقے میں بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے کی عوام کو کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے حکم کے مطابق لوگ کھانے کھانے کے لیے آ گئے اور کھانا کھانا شروع کر دیا اسی اصنا میں چند سپاہی اورنگزیب عالمگیر کے پاس آئے اور شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر برہم ہوا اور بولا کہ جاؤ اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناو چنانچہ سپاہی چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب واپس لوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب سنایا جسے سن کر اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا کہ ہم خود جا کر اس شخص کو ملنا چاہتے ہیں جب اورنگزیب عالمگیر سید عبداللطیف امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو تحکمانہ انداز میں سید عبداللطیف قازمی قادری سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا حضرت امام بری سرکار نے جواب دیا ہاں میں ہی ہوں اس پر اورنگزیب عالمگیر بولا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بادشاہ وقت ہیں اور تم ہماری جاگیر میں موجود ہو حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے اور اگر تمہیں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتر پر بیٹھو جب اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تو اس نے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دربار دیکھا اور وہ پتھر جس پر حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے وہ ایک بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا تو اورنگزیب عالمگیر نے حضرت امام بری سرکار سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے ماف کر دیجئے میں آپ کو نہیں پہچان پایا تھا اس لیے آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا یہ سن کر حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو معاف کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے صدقے ہماری مقفرت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے